ایک اور اہم خبر کساری مساری قبرستان میں انہیں دفنائے جائے گا قبر خودی جاری ہے کل ہی عتیق کے بیٹے اسد کو اسی کساری مساری قبرستان میں دفنائے گیا تو آج باری ہے عتیق اور اشرف کی اس وقت ہم موجود ہیں پیاغ راج کے کساری مساری قبرستان میں اور آج شام تک اصرف آپ کو بتا دیں کہ اصرف اور اس کے ساتھ ساتھ عتیق احمد کے لیے قبر یہاں پر خودا جا رہا ہے اور یہی پر انہیں دفن کیا جائے گا سیدھی تصویریں ہم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تمام جو یہاں پر مزدور ہیں وہ لگے ہوئے ہیں قبر کو خودنے کے لیے اور یہ انتیم پڑاؤ میں اس وقت قبر یہاں پر خودی جا رہی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں سب سے پہلے کہ عتیق کے بیٹے کو جو یوپی ایسٹی ایف نے مار گرائے تھا جھانسی میں اسے جو دفن کیا گیا تھا کل یہاں پر کیا گیا تھا ہمارے پیچھے سائیڈ میں اور اس کے پاس میں ہی آپ کو بتا دیں کہ یہ جو قبر ہے یہ عتیق کے پیتا جی کی قبر ہے عتیق کے پیتا جی کی قبر کے پاس میں ہی عتیق کا قبر منائے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ عتیق کی ماتا جی کے قبر کے سامنے اشرف کا قبر یہاں پر خودا جا رہا ہے اور یہاں پر پیچھے کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہ کل کی قبر ہے یہاں پر عتیق کو دفنائے گیا ہے عتیق کو یوپی ایسٹی ایف نے جھانسی میں دو دن پہلے مار گرائے تھا اور کل ان کو مسلم قریہ ویدھی کے دوارہ یہاں پر ان کا اندیم سنسکار کیا گیا ہے انہیں دفنائے گیا ہے اور اس کے سیدھے میں آپ دیکھیں گے تو یہ اسد کی قبر ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کے دادا کی یعنی کہ عتیق کے پتا کی یہ قبر ہے اور آگے جو خودی جا رہی ہے قبر وہ عتیق کی ہے اور اسرف جو ان کے بھائی ہیں جو عتیق کے ساتھ کل جب گھٹنا کرم ہوا تو ان کے ہاتھ میں بھی ہتھکڑی لگی ہوئی جب تینوں شوٹروں نے ان پر حملہ کیا ایک کے بعد ایک گولیاں ان پر ماری تقریباً 29 گولیاں چلائی گئے ہیں تو یہ اسرف کی ماتا جن کے سامنے یہ قبر بنایا جا رہا ہے پوش مارڈم کی اگر بات کی جائے تو پوش مارڈم کیا جا رہا ہے پانچ ڈاکٹروں کا پینل ہے جو پوش مارڈم کر رہا ہے اخر کیا کچھ نکل کر آتا ہے اس پورے معاملے میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ تینوں آروپیوں سے لگتار پوشتاش کی جا رہی ہے اور پوشتاش میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے کیونکہ آروپی لگتار آپ الگ الگ بیان دے رہے ہیں ایسے میں جو مزدور ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا نام بتائیے گا یہ قبر کب آپ نے کھوڑنی شروع کی کس نے آپ کو سوچ نادی کی قبر کھوڑنی ہے کل بھی آپ نے کبر کھوڑ دی تھی آپ کو شب نام ہمارا نام پھائی جی ہے ہمیں سام کو کل صبح خبر ملی ہے کہ مٹی گیارہوی دفن ہوگیا سات کی کر اس کی گیارہوی دفن ہوئی ہے آج صبح ان کو خبر ملی کبار کھوڑنا ہے ان کے امم اببہ کے پیدیانے کبار ملے کے آدمی نے دیا ہے جی کتنی بھائی کتنی فیٹ کا یہ قبر کھوڑن رہے ہیں آپ لوگ یہ سانسچ جی کبر ہے یہ چوڑان چار پیٹ ہے لامبان اس کی سات پیٹ ہے گہران اس کی سات پیٹ رہے گی اور وہ بگل میں باجو میں اسرپ کی ہے ان کے سائڈ والی کھوڑ دے گی لامبان چوڑان تھوڑا چوڑان میں پڑک باکی لامبان آپ نے بتایا گیا کتنے بے تک انتیمکریہ ویدھی ہے وہ کی جائے گی نہیں اس کا کوئی کم فرم نہیں ہے شام تک اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے جب مٹی آئے گی اس کو بھی معلوم نہیں تھا آپ لوگ اپنی تیاری کریں جو آپ کو سوچنا دی گی جی جی انہوں نے تیاری کر دیں مٹی کا بجی آئے کا بجی آئے یہاں سات آتار لیول لگے ہوئے ہیں کام ہو رہا ہے مٹی وہ ٹائٹ ہے دھوپ بہت کڑی تھی ایک بھائی آئے ہیں ان سے مدل لے کہ پنی انہوں نے بندویا گیا ہے انہوں نے پنی بندویا آئے باقی یہاں بھی کوئی آیا نہیں اسد کو جب کل دفنیا جا رہا تھا تو ان کی قریبی لوگ میں کون کو نایت ہے اگر پتا ہو جیسے کی نانا موسا یا ان پریبار ہم تو خاندان کو نہیں جانتے ہیں کور کھوڑنے والا انہوں کام کرتے ہیں باقی مٹی میں چالیس تیس چالیس آدمی تھے بس اور کوئی تھانے اور اس کے بارے میں جانکاری نے پرساسن دو ٹائٹ ہے وائسے امیت کم لگ رہی کہ پاپلک نہ رہے گی یہ کرمچاری ہیں جو بتا رہے ہیں جو بھی ان کو سوچنا دی گئی تھی اسی کے ادار پر یہاں پر کبر کو کھوڑا جا رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آخر جب یہاں پر اتیق اور اشترف کو دفنانے کیلئے لائے جائے گا تو اس دوران پولیس بل کی اگر بات کی جائے تو کتنی سرکشہ بیوستہ دی کیونکہ پولیس بل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو آلہ دیکھاری ہیں وہ خود یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں موقع کا جائزہ لینے کے لیے کہ سمیہ پر کبر کو کھوڑا جا سکے کیونکہ اتر پردیش سرکار کے لیے اتر پردیش پولیس کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہے کہ جب تک اشرف اور اتیق کو نہیں دفنہ کر دیا جاتا ہے تو لائن آرڈر کی سیچویشن نہ بگڑے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کبرستان کا اس کے باہر سی آر پی کی آر ایف کی جو ٹکڑیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ یوپی پولیس کی جو جو جوان ہیں ان کی تیناتی کی گئی ہے بھاری سرکشہ بل کی تیناتی کی گئی ہے جسی کی کوئی بھی یہاں پر سیچویشن ٹینس نہ ہو کیونکہ پریاغ راج یا اتر پردیش کی بات کی جائے جب کل اتیق اور اشرف کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو دھارہ 144 پورے الہاباد میں پورے اتر پدیش میں لاغو کی گئی ہے اور سوشل میڈیا پر پینی نظر رکھی جا رہی ہے کوئی بھی ایسا اسماجک تتکہ ویکتی کوئی بھی اوٹ پٹانک کے شبدوں کا استعمال نہ کرے جسے کی دھارے بھڑکے یا ایک دوسرے دھرم کی پرتی ایسا کچھ لکھا جائے جسے کی ٹینس جیسا ماحول ہو جائے یہی وجہ ہے کہ پولیس کرمی یہاں پر قبر کھو دی جا رہی ہے تو بھی یہاں پر ہتھیار کے ساتھ پہنچے ہوئے ہیں یہ ہتھیار بند اس سے یہ ساپ طور پر یہ درش آتا ہے کہ پولیس کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہے پہلے تو پولیس کی طرف سے ایک بڑی چوک ہوئی کہ ان کے کسٹڈی میں ایک ایسا کھنکھار آروپی جس کے اوپر سو سے زیادہ مامرے ہو جس کے اوپر یہ پولیس نے کوٹ میں کہا ہو کہ اس کا آتنکی لنک ہے اس کا پاکستانی لنک ہے لشکر سے لنک ہے انڈر ورڈ سے لنک ہے تو ایسے میں اس کے جان کو بھی خطرہ ہے اشرف اور گولام اتیق اور اشرف کو اتیق کا جو بیٹا تھا جسے انکاؤنٹر میں مار گرائے گیا اسد وہ چھوڑانے والا تھا یہ بھی یوپی پولیس کو ڈر تھا یہ بھی سوچنا تھی اور اتیق نے یہ بات کہی تھی کہ اس کی جان کو خطرہ ہے ایسے میں جو گھٹنا گھٹی ہے اسے دیکھتے ہوئے اب کبرستان کے آسپا نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مص نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24